اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائی جائے کمائی جائے بہت پیاری لگتی جو خود اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں وہ بہت جوڑ جوڑ کے چلتے ہیں اولاد کو مفت میں ملتی ہے دو جنہوں میں اڑا دیکھتے ہیں یہ دن رات کی داستانے ہیں آج سے پچاس سال پہلے آپ کے آبا و اجداد آئے اس دوران بہت لوگ آئے جو شروع میں آئے انہوں نے دن رات ایک کر پی انہوں نے کیا کیا پاپر پی جب مفت میں اولاد کو ملت جو چار دن بعد وہ پھر فٹ فات پہ اٹھ اللہ فالہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا جو چیز آزمی اپنے ہاتھوں سے بنائے یا کمائے وہ پیاری بہت لگتا ہے اللہ فالہ ایک جگہ فرماتے ہیں شیطان صلی اللہ نے کہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو انہیں اسے سجدت کیوں نہیں ہوگئے تو جو چیز میں اپنے ہاتھ کسب سے حاصل کرتا ہوں تو مجھے اچھی لگتا ہے شہنشاہ نے ساری کائنات میں ساری کائنات کا خلاصہ انسان اور کائنات میں سب سے حسین مخلوق انسان جب یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے مشلی نے نگل لیا ان کو کہہ گئے تم پہ عذاب آ رہا انہوں نے پیچھے توبہ کر اللہ نے معاف کر دیا جب مشلی نے باہر ان کو نگل دیا تو اللہ نے کہا جہاں اپنی قوم کو دیکھ تو تو ان کو عذاب سے ڈرا کر گیا تھا وہ تو ایمان لے آئے میرے بندے میں راستے میں ایک آدمی گھڑے بنا رہا تھا جس کو کمہار کہتے ہیں گھڑے بنا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اس سے کہو ایک گھڑا توڑ دے تو ایوب علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے اس لئے بنایا ہے کہ توڑ دوں اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے بربط کرتا اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب سنائے کہ کیا کہہ رہا ہے ایک مٹی کا گھڑا ہاتھوں سے بنایا ہے اور اسے توڑنے پہ راضی نہیں جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے عذاب دے کے میں کیسے راضی ہوں موسیقی